جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز جو اسیمبلی کا اطلاع ہوا تھا اس میں ویمن پارلیمنٹیرین کوکس کی قراردات پیش کی گئی جس کو مشترکہ طور پر تمام ایوان نے منظور کیا اس مشترکہ قراردات کے منظور ہونے کے بعد ویمن پارلیمنٹیرین کوکس جو ہے وہ باقاعدہ ایک باڈی بن چکی ہے اور بلوچس لین کا جو ویمن پارلیمنٹیرین کوکس ہے وہ ایک نوٹیفائیڈ باڈی ہے جس کی لیگل سٹینڈنگ اور لیگل سٹیچر جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹیز کے برابر ہوتے ہیں یہ پلیٹ فارم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم صوبے کی خواتین کی حقوق کے لیے ان کے ترقی اور ترویش کے لیے مشترکہ طور پر تمام اراکین ہے اسیمبلی خواتین اراکین ہے اسیمبلی بلا تفریق کے وہ پریشری منچس سے ہیں یا اپوزیشن منچس سے ہیں وہ مل کر کام کرتی ہیں گزشتہ روز جو اسیمبلی میں ایک ناخشکوار صورتحال پیدا ہوئی اور جو محرکات تھے اس کے وجہ اس کی ایک یہی تھی کہ جو چند روز پہلے کچھ واقعات پیش آئے تھے ان کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہوئی اسیمبلی آل میں جو کہ ہمارے لیے بھی قابل قبول نہیں ہیں خواتین اراکین اسیمبلی ہونے کی حیثیت سے ہم سب یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بلا تفریق بلا تخصیص تمام صوبے کے خواتین کے لیے کام بھی کریں اور ان کے حقوق کی بات بھی کریں جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں بلوچستان میں خواتین کے حوالے سے تو دیکھئے ہم نہیں چاہتے کبھی بھی کہ خواتین کی عزت جو بلوچستان کا ایک خاصہ ہے تمام ملک میں اگر آپ دیکھیں صرف بلوچستان واحد وہ صوبہ ہے جہاں پر خواتین کو ہر فورم پہ ہر جگہ پہ ایک ہی جیسی عزت دی جاتی ہے اور ایک ہی رویہ جو ہے اور وہ ہے کہ رواداری کا رویہ اور عزت داری والا دی اس کے حساب سے خواتین کو معاشرے میں جگہ دی جاتی ہے یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس میں ہم تمام خواتین اراکین اسیمبلی بحیثیت ممبر پارلیمان ہمارے لئے یہ بات باعث سے شرم بھی ہے باعث سے تکلیف بھی ہے اور ہمارے لئے ناقابل قبول بھی ہے کیونکہ بلوچستان کی یہی صوبہی اسیمبلی ایک ایسا فورم ہے جو صوبے کا عالی ترین فورم ہے اور یہاں پر ہمیشہ سے رواداری روایات اور ایک دوسرے کی زردہ خیال رکھا گیا ہے ہماری اسیمبلی میں ایسے واقعات کا ہونا ہم سب کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے اور ہمارے لئے باعث سے تشویش بھی ہے کہ اس کے محرکات دراصل تھے کیا کیا یہ اس لئے کیا گیا کہ صوبے کے عالی ترین ایوان کو بے وقت قرار دیا جائے کیا یہ اس لئے دیا گیا کہ جو صوبے کے نمائندے اسیمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو بے وقت کیا جائے یا یہ اس لئے کیا گیا کہ صوبے کی ترقی یا صوبے کی حکومت جو ایک سٹیم لائن کر کے چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو بروکا جائے یا کوئی رکاوٹ ڈالی جائے ہم سب اراتین ایسیمبلی خاص طور پر خواتین اراتین ایسیمبلی اس بات پر یقجہ ہے اور ہمارا ایک ہی موقف وہ موقف یہ ہے کہ ہم اپنے صوبے کی خواتین کے لئے چاہے وہ کارلیمان میں ہو کسی بھی فورم پہ ہو کسی بھی سیاسی جمعات سے وابستگی ہو کہیں پہ بھی وہ سیاسی طور پر کوشش کر رہی ہیں ان سب کے لئے ہم مل جو کر مشترکہ کوشش کریں اور وہ عزت اور وہ مقام جو ہم اپنے لئے چاہتے ہیں وہ صوبے کی ہر خاتون کو ملنا چاہیے بات یہ ہوئی کہ پور امن اعتجاج کے اوپر جو ہے اس طرح کی چیزیں کی پور امن اعتجاج ہر شہری کا حق ہے یقینا ہمارا آئین اور ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے لیکن اگر وہ قانون کے دائرے میں اور آئین کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تک پور امن اعتجاج کے لئے اگر کوئی بھی جیسے ہماری بین مارن نے بھی اعتجاج کیا اور وہ بھی اگر اعتجاج کرنا چاہتی ہیں تو لیکن ان کا حق ہے لیکن اعتجاج کی جگہ انتظامیاں اور حکومت کرتے ہیں اس کے حساب سے جہاں وہ کہیں گے ہم ان کو جو ہے فسلیٹیٹ بھی کریں گے بلکہ ہم خواتین اراکین اسیمبلی ان کا موقف اپنی حکومت کے سامنے بھی رکھیں گے جس پلیکٹ فرم پہ وہ کہیں گے ہم وہاں پہ بھی ان کا موقف بیان کریں گے لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پور امن اعتجاج کیا جائے چیزوں کو صرف ایک نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے بہت ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ شاید صرف ایک رخ ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم خواتین اراکین اسیمبلی چاہتے ہیں کہ ہمارا فورم جو بلوچستان اسیمبلی کا فورم ہے جو بلوچستان ویمن پارلیمنٹری پاکس کا فورم ہے وہاں سے ہم صوبے کی تمام خواتین کے لئے بات کریں اسی سلسلے میں آج ہم سب یہاں موجود ہیں اور ہم سب اس پر اپنا اپنا ایک موقف بیان کریں موسیقی